اسلام علیکم میں ہوں معاصف نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی نیٹورک ناظرین بات کریں گے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ہونے والی خبروں پر تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے عمران خان کا ٹویٹ عمران خان نے ایک بار پھر ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے ہم ان کی اکاؤنٹ سے آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں کہتے ہیں کہ جنگل کے بادشاہ نے خود کو آئین و قانون سے اوپر رکھ لیا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ سمیت ہر ادارے کو زیر کر کے ایک شخص کی بادشاہت کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے دس سال کے لیے ملک میں عمریت نافذ کر دی گئی ہے ریاستی دیشتگردی کے ذریعے ملک میں خوف پیلایا جا رہا ہے ہمیں ڈرائیا دمکا کر ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کا کہا جا رہا ہے ایجنسیوں کو ان کے اصل کام سے ہٹا کر تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے جس سے قومی ادارے فوج کا تاثر تباہ ہو رہا ہے پورے ملک کو بند کر دیا گیا ہے اسلام آباد سے باقی صوبوں کا رستہ کاٹا گیا ہے اسلام آباد پہنچنے والی نہتی عوام پر گولی چلائی گئی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا گیا ہے ان کے گھروں اور خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ملک میں صوبائیت کی آگ بڑکائی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں پختونوں کو نسلی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں تحریک انصاف وفاقی جماعت ہے جس نے پورے پاکستان کو جھوڑ کر رکھا ہوا ہے میں اپنی قوم کو ہدایت کرتا ہوں کہ حکومتی شرط پسند اناثر کسی بھی کوشش کے باوجود آپ نے متعدد رہنا ہے ہم سب کسی بھی نسل سے بالاتر ہو کر صرف پاکستانی ہیں جب ہماری جماعت احتجاج کرنے کا اعلان کرتی ہے میرے اوپر جیل کے اندر مزید پرچے کر دیے جاتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے کئی لوگ اب تک میسنگ ہیں جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت جلد از جلد گرفتار شہریوں اور ہسپتالوں اور سردخانوں میں لائے گئے زخمی شہید افراد کا ڈیٹا شائع کرے ہسپتالوں اور سیف سیٹی کا سی سی ٹی وی کیمرو کا ڈیٹا بھی محفوظ بنایا جائے تاکہ سچ قوم کے سامنے آئے ہمارے دو مطالبات ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے نیچے نو مئی اور چھبیس نومبر کے واقعات کا آزادانہ تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے نہ حق قید سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے مذاکرات کے لیے عمر ایوب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی ہے اگر مطالبات نہ مانے گئے تو سیول نافرمانی ترسیلات زد میں کمی اور بائیکارٹ کی تحریک شروع کی جائے گی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سیول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے اب آپ کو بتائیں کہ سیول نافرمانی ہے کیا سیول نافرمانی کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور وہ بھی عالمی عدالتوں میں جا کر عالمی عدالت جو ہے نا اس وقت ہولینڈ میں ہے جہاں پر مطلب اگر دیکھا جائے تو آورسیز پاکستانیوں میں عمران خان کی گرفت بہت زیادہ مضبوط ہے وہ ان سب چیزوں کا بائیکارٹ کریں گے اور سیول نافرمانی کے لیے لاعمل تے کریں گے جن کی ڈیٹ انہوں نے بتائی ہے کہ چودہ دسمبر کو ہم اس کا باقائدی سے اعلان کر دیں گے اور سیول نافرمانی شروع ہو جائے گی مطلب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا حکومت کے کسی فیصلے پر اگری نہیں ہیں حکومت کی کسی پولیسیز پر اگری نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ حکومت اپنے فیصلے اور پولیسیز پر نظر سانی کرے اور اپنے فیصلے بدلے نہیں تو اس کے بدلے میں احتجاج ہوں گے پروٹیسٹ ہوں گے مطلب پروٹیسٹ مراد جیسے کہ پچھلے دنوں میں بھی عمران خان نے کافی پروٹیسٹ کی ہے پچھلے دو ہفتے میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان نے کے پی کے سے ایک لشکر بلوایا احتجاجی آئے ڈی چوک پہ بیٹھے جس کے جو ہے نا بعد میں یہ کہا گیا کہ ان پر نہتے لوگوں پر فائرنگ ہوئی بشرا بی بی فرار ہو گئی بعد میں بشرا بی بی نے اس بات کی تذدیق کی کل کی ہی خبر ہے کہ بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں رات ساڑھے بارہ تک وہاں پر اکیلے تن تنہاں کھڑی تھی اور وہاں پر کوئی نہیں تھا اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ڈی چوک پر تن تنہاں کھڑی تھی تو باقی کی پبلک کہاں گولی کیوں نہیں لگی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا آپ کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا ہم نے ایک رپورٹ نکالی ہے جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کی بات کتنی حقیقت پر مبنی ہے بانی کی اہلیہ اور علی امین گنڈاپور ایک ہی گاڑی میں ڈی چوک سے نکلے رات ساڑھے گیارہ بجے ڈی چوک پر صرف کارکنان تھے جبکہ دونوں غائب تھے رات گیارہ بج کر ستاون منٹ پر بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی گاڑی تبدیل کرنے کی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے ساڑھے گیارہ بجے ڈی چوک خالی کرانے کے لیے ایکشن ہوا اور دس منٹ میں علاقہ کلیر کر لیا گیا تاہم اکیلے چھوڑنے کا بشرا بی بی کا دعویہ بھی حقیقت کے برعکس نکلا علی امین نے بانی کی اہلیہ کو ڈی چوک سے نکالا اور اپنے ساتھ مانسیرہ پہنچایا یہ خبر اے آر وائی کی اور اے آر وائی نے اپنے ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے اور باقی مختلف سی سی ٹی وی فوٹیج بانی پی ڈی آئی یعنی کہ عمران خان کی اہلیہ کی ہے جو مختلف ویب سائٹ سوشل میڈیا فیس بک ٹوٹر ایکس وغیرہ ان پر جو ہے نا اپلوڈ کی گئی ہے اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مدارس بل بنانے میں شریک شخص اب کہتا ہے کہ اس پر احتراز ہیں کل رات وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں کیسے وزیراعظم کے ایک فون کال پر لچک دکھا دوں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا آٹھ دسمبر کو ہم پشاور میں ملین مارچ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اسلام آباد بی چوک کر رخ کریں گے اگر مدارس کے اکاؤنٹ پر سگنیچر نہیں ہوا تو اس کی تفصیلات ہم آپ کو تھوڑی بہت بتاتے ہیں کہ مولانا نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ وفاق المدارس و دیگر کو صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں سیاست میں اعتماد کا ماحول اور معتدل قسم کی سیاست چاہتے ہیں لیکن حکومت ہی لوگوں کو شدت کی طرف لے جانے کا سبب بن رہی ہے انہوں نے کہا کہ لان مارچ کے معاملے پر ہم سنجیدہ ہیں آٹھ تاریخ کو اسرائیل مرداباد کانفرنس میں اپنا موقف قوم کے سامنے رکھیں گے صحافی نے سوال کیے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے آپ سے رابطہ کیا کیا مدارس بل پر کوئی یقین دہانی کروائی گئی اس پر مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ بات چیت کر کے آپ سے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے گفتگو چھبیس میں ترمیم سے پہلے ہوئی تھی گفتگو اور اعتماد کا یہ عالم ہے کہ آج ایک ٹیلی فون پر کیسے اپنے موقف میں میں لچک پیدا کرو ایک ٹیلی فون پر اپنے تارگٹ سے پیچھے کیوں ہٹو انہوں نے کہا کہ مدارس ریجسٹریشن بل پی ڈی ایم حکومت میں آیا تھا جس میں پیپل پارٹی بھی شامل تھی بل پر موجودہ صدر مملکت آصف علی زرداری بھی اس وقت سٹیک ہولڈر تھے اتفاق رائے سے اس وقت یہی ڈرافت تھے ہوا تھا لیکن پھر قانون سازی رک گئی چھبیس میں ترمیم کے وقت بل پر دوبارہ درخواست اور اتفاق رائے ہو گیا تھا مذاکرات میں جب چیزیں تے ہوئی آج کہاں سے اعتراضات آ گئے ان کا کہنا تھا کہ مدارس کے معاملے میں فیصلہ قوت سے کریں گے پی ٹی آئی ساتھ ہوگی یا نہیں اس سے بات نہیں ہوئی پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے مولانا صاحب نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے اور پھر کے پی کے حکومت پر ہلکی بھلکی تنقید کر دی سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب جب ڈی چوپ اسلام آباد پہنچیں گے اپنے لشکر کے ساتھ تو تب کیا ہوگا کیونکہ اس وقت تو حکومت کہہ رہی ہے کہ پروٹیسٹ پر پابندی وغیرہ کا سوچ رہے ہیں اور عصاق ڈا نے لازٹ ٹائم کہا ہے کہ کسی کو بھی امن خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے بارہ لیٹسی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ سے اس وقت بڑی خبریں آ رہی ہیں عمران خان نے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے درخواست دی تھی جس کی جوڈیشل کمیشل بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے اور سپریم کورٹ نے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ سات رکنی آئینی بینچ دس دسمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا بینچ میں جسٹس جمال مندخیل جسٹس محمد علی مزر جسٹس حسن رزوی جسٹس مسررت حلالی جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شاہد بلال شامل ہے انتخابی داندلی کے خلاف بانی پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست بھی سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے جس کی سماعت ہے گیارہ دسمبر کو جبکہ ملٹری کورٹس فیصلوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت بھی نو دسمبر کو ہوگی گزشتہ روز انصداد دیشتگردی عدالت نے نو مئی کے آٹھ مقدمات میں عمران خان کو قصوروار قرار دیتے ہوئے کہا کہ زمانتیں خارج کی جاتی ہے تو سپریم کورٹ سے جنہیں عمران خان کے لیے اس وقت بڑی خبریں آ رہی ہیں انہوں نے جو جو درخواستیں جمع کروائی تھی وہ سب منظور ہو گئی ہیں سماعت کے لیے نو دسمبر دس دسمبر اور گیارہ دسمبر یعنی کہ اگلا جو ہفتہ ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے کافی بیزی ہے تو لیکسی دیکھتے ہیں انتظار کریں ہم بھی انتظار کرتے ہیں آپ بھی انتظار کریں دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آتا ہے ان کا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ